ہوئی کیا موسم ہے میں غلط نہیں آ رہی تھی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ مممہ جو پوری بنا رہی ہے ناشتے میں اور ساتھ ہی ہم نے موٹے چاہو لوگ کی کھیر بنوائی تھی جو کہ اس کا کومبینیشن بہت پسند ہے ہمیں کھیر کے ساتھ پوری ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی کومبینیشن کو ٹرائے کیا تو مجھو کومنٹ میں بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگا تو یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست تھنڈی تھنڈے کھیر بن کے تیار ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی مممہ نے بہت اچھی سی پھولی بھی پوریاں بنائی تھی اور مہمان بھی آنے والے تھے تو دوپیل کے کھانے کی ہمیں تیاری کرنی تھی تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں جو بھی ہم نے آج سارا دن کیا وہ میں نے ریکارڈ کیا ہے اور آج موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ ٹی ٹائم میں کچھ اچھا سا بناوں گے کیونکہ میری عادت ہے میں شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لازمی بناتی ہوں تو میں نے ماموں کی فیملی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ شام کی چائے میں اچھا سا اتمام کرتے ہیں چائے کے ساتھ اور جو کھانے کی بھی چھوٹے چھوٹے کلپس تھے وہ بھی میں نے آج بنایا ہے تو ویڈیو آئینڈ تک دیکھئے گا اور چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں اب یہاں پہ میں پھلکیاں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں کھٹی مویٹی جو ہوتی ہیں بہت مزیگی لگتی ہیں اگر آپ نے میری پھلکیوں کی ریسی پی نہیں دیکھی تو وہ آپ کو آئی بٹم میں مل جائے گی وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ہوم میں دھائی بڑی کا مسالہ بناتی ہوں وہ میں نے ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ بھی ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دھائی بڑوں کے مسالے کا بھی لنک اوپر مل جائے گا سب کی ریسی بھی میں نے الگ الگ دی بھی آپ لوگ کو تو یہاں پہ یہ دھائی بڑوں کی میں لیئرز لگاتی ہوں اس طرح سے بناتی ہوں میری کھٹے میٹے دھائی بڑے ہیں دھائی جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے اب یہاں پہ میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ میری آپی جو ہے وہ بنا رہی ہیں کباب اور یہ شامی کباب ہیں اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ دال بہت کم ڈالی تھی کیونکہ ہم زیادہ دال پسند نہیں کرتے اس کے اندر تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مکسٹر گیلہ گیلہ ہے لیکن میں اس کو تھوڑے فریج میں رکھ دوں گی نا تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا پھر میں اس کے کباب بنا کر آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ وہ ہرہ مسالہ ڈال کے مکس کرنی تھی تو میں نے تھوڑا سا ریکارٹ کر لیا تھا اور بریانی بھی بن کے تقریباً تیار ہو گئی تھی بریانی آپ کو بتا ہے جب بھی بنتی ہے وہ ممہ ہی بناتی ہے کتنی دفعہ میں آپ کو فلوگ میں دکھا چکی ہوں آپ بھی تنگ آگئے ہوں گے لیکن جب بھی بریانی بنتی ہے وہ ہی ممہ بناتی ہے یہ بہت مزدیکی بنتی ہے اس کے ریسپی کا لینک جو ہے وہ آپ کو اوپر نظر آجائے گا یہ بیف کی اختنی بریانی ہوتی ہے بہت مزدیکی بنتی ہے چکن میں بھی میں نے آپ کو بنانا سکھا ہی ہے اور کافی اچھے ویوز آئیں اس پہ تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ بریانی بن کے تقریباً تیار تھی اب آ جاتے ہیں کباب کی طرف تو یہاں پہ ہم کم آئل کے اندر آپ نے بنانا ہے ہم جب بھی بناتے ہیں بہت کم آئل میں بناتے ہیں اور کم آئل میں بنانے سے تھوڑے کرسپی بھی بنتے ہیں جیسے آپ ڈالتے جائیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھتے جا رہا ہوں اور فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے پھر اس طرح سے کیا ہوگا کباب جو ہے نا وہ بلکل پرفیکٹ بنتے ہیں اور کرسپی بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ساری چیزیں تیار تھی اور ہم نے میٹھے میں وہی کھیر سرف کی تھی جو میں نے آپ کو صبح کے ناشتہ میں دکھائی تھی تو یہاں پہ دیکھیں بہت زبردستہ کھانا بن کے تیار ہو گیا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا تو کھانا کھانے کی فوراں بعد یہ تین بجری کا ٹائم تھا اور میں نے اس کو بیف کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا صبح سے ہی اور یہ تین بجری تھے تو میں نے اس کو تھوڑی سی آئل کے اندر ایٹ کر دیا ہے بیف ہے یہ آپ اس کی جگہ چکن بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو آئیڈیا سے دی رہی ہوں آج آپ لوگ مہمان آئے تو ٹی ٹائم میں کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں تو میں نے مسالہ لگا کے اور کچھری پاوڈر ہوتا ہے وہ لگا کے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا آپ اس کی جگہ چکن بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ جو انا میں کیک بنانے کو تھی لیکن ممہ نے کہا کہ انہا ان کو نان خطائی کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں ان کو میرے ہاتھ کی نان خطائی بہت پسند دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور ماما کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہی تھی تو میں نے یہ بھی اپنے مینیو میں ایٹ کر لیا اور میں نے بہت جلدی سب سے پہلے اسی کو بنا لیا میں نے کیونکہ اس میں صرف گھی اور چینی کو پھیٹ کے آپ نے کیا کرنا کرنا کریم بنانا ہوتا ہے پسیوی چینی لینی ہے میں نے ایک کپ گھی لیا اور ایک کپ ہی میں نے پسیوی چینی لیا ان دونوں کو آپ ہاتھ سے بھی پھیٹ سکتے ہیں جو انڈا پھیٹنے والا ہوتا ہے اس سے پھیٹ لیں یہ جب بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے میں پاس مشین نے ابھی نکلی ہوئی تھی تو میں نے اس وجہ سے مشین میں پھیٹ لیا اب یہاں پہ ایک کپ جو میں نے سوری دھائی بولیوں ایک کپ جو میں نے میدہ لیا ہے اور یہاں پہ ہم چار ٹیبل سپون جو وہ بیسن لیں گے اس کے اندر میئرمنٹ کا خیال لکھیں گے آپ تو آپ کی بلکہ پرفیکٹ بنیں گے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور اس کو آپ ویتاوٹ اوون میں بنائیں گے جب بھی سیم ریزلٹ ملے گا اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ بغیر اوون کے کیسے بنا سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹل میں مل جائے گا ساری ریسیپی جو جو میں بنا رہی ہوں اس کو میں پہلے ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں تو یہاں پہ بیسن ایٹ کرنے کے بعد دو ٹی سپون میں نے جو ہے نا ویکنگ پاوڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ سو جی بھی ایٹ کرتی ہوں میں لیکن میرے پاس آویلی بل نہیں تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا اچانک سے پلان بنا تھا بنا میں ہر چیز منگا کے رکھتی ہوں تو میں نے سوچا کہ زیادہ اسے بس تھوڑی سے کرسپی بن جاتے ہیں لیکن میں تھوڑی سے بسکوٹ کی طرح بنا لوں گی تو یہ بالکل پر فرکٹ بنے تھے لیکن اگر آپ لوگ سو جی ایٹ کریں گے تو اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا ہے گا تو میں نے اس کو چھاند کے اس کے لئے الائچی پاوڈر ایٹ کیا تھوڑا سا اور اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھی طرح سے کہ اس کو گون لیں گے اور گوننے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹی کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا جب تک میں نے کےک کا مکسٹر بنانے شروع کر دیا تھا اور میں نے جو بیف کا مکسٹر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی وہ بہت زبردست بناتا تو یہاں پر اس کو مکس کر کے آٹی کی طرح گون لیں گے بادام بھی لگا لیں گے آپ کی چوائس ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پلین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بادام لگانے سے یہ اچھی لگتی ہیں تو اس کے پر بادام لگا دیں گے میں نے ہاف آف کٹ کر کے لگایا ہے آپ جو بادام کوٹ کے مکسٹر میں مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ہر بائٹ میں آئی آپ کی چوائس ہے تو اس کو آپ کے فریج میں رکھنا ضروری ہے پھر ہی اچھا ریزرٹ ملے گا آپ کو تو اب میں اس کو بیگ کر لوں گی اس کے پر ایک واش لگایا ہے ہم نے اگر ایک واش آپ کو نہیں پسند تو آپ انڈے کی جگہ آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن انڈے سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے یا انڈا اور دودھ ملا کے بھی لگا سکتے ہیں یا صرف انڈے کی زردی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو دل کرے آپ وہ لگایا ہے اس کو بیک ہونے رکھ دیا تھا میں نے جب تک یہ بیک ہونی تھی تو میں نے آپ سوچا آپ لوگ کے ساتھ کی ریسے پھر شیئر کر لیتی ہوں گھی جو ہے وہ آپ نے ایک کپ لینا ہے اس کو پہلے آپ نے اچھی طرح فریزر میں جمع لینا ہے آپ نے فریج کا رکھا ہوا تھنڈا گھی لینا ہے آپ اس کی جگہ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پاورڈر شگر میں نے لی ہے ایک کپ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے آپ نے کہ یہ بھی کریم بن جائے لیکن آپ نے گھی جو ہے وہ آپ نے فریج کا رکھا ہوا ہی لینا ہے اس سے بہت اچھا بہت اچھا بنتا ہے میں کبھی بھی اس میں فیل نہیں ہوتی اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور جب بھی بلکل کریم بن جائے گا تو پھر میں اس کے اندر باقی کی چیزیں ایٹ کروں گی بیف جو ہے وہ جب تک ہمارا گل رہا ہے اور جو ہماری نام خطائی ہیں وہ بھی ہماری بیک ہو رہی ہے تو وہ بھی میں بیچ بیچ میں ساری چیزیں دکھاتی جاؤں گی میں تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے پھیٹ چکا ہے اور اب میں آپ کو بیف کی طرف لے جاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کے اندر پیاز باریک کارٹ کی اور شملہ مرچ باریک کارٹ کی اس کے اندر تھوڑا سا سویا ساوس ایٹ کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر کالی مرچوں کا پاورڈر بھی ایٹ کریں گے تو فلیم کو اب میں نے ہائی رکھا ہے جب بیف جو ہے وہ گل جائے تب آپ نہیں کرنا ہے کالی مرچوں کا پاورڈر ہاف ٹیسپون ایٹ کر دیں گے اس سے بلکل سٹیک والا فلیور آیا تھا یقین کریں بہت اچھا یہ مکسٹر بن کے تیار ہوا تھا میں اس کو ایسے اٹھا اٹھا کے کھا رہی تھی کیوں کہ اتنا مزی کا تھا آپ چکن میں بھی کر سکتے لیکن بیف مجھے زیادہ اچھا لگا چکن میں بنا چکی ہوں اگر آپ نے میرا رمضان کا بلوگ دیکھا اس کے اندر اور یہاں پہ سب سے اینڈ میں جب فلیم بن کرنے والا ہوں تو آپ نے ٹیمارٹر ایٹ کر دینے ہیں بلکل اوملیٹ سائز میں ہر چیز میں نے کاٹی ہے اب اس کو فلیم بن کر دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ کے ٹھنڈا کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے مکسٹر آپ کو دکھایا تھا یہ گھی اور شینی کا یہ وہ ہے اور یہ کریم بن گیا ہے مکس ہو گیا جب یہ مطلب وایٹ ہو جائے تو میں اس کو کریم کہہ دیتی ہوں تو جب یہ وایٹ ہو جائے ہے تو آپ نے اس کے اندر چار عدد انڈے شامل کر دینا ہے ایک وقت میں ایک انڈے شامل کرنا اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں چار انڈے شامل کر کے پھیٹ لیا ہے یہاں پہ اب ایٹ کریں گے ایک کپ میدہ میدہ بہت زیادہ کونڈیٹی میں ایٹ نہیں کیجئے گا اور ہمیشہ چھاند کے استعمال کیا کریں اسے کیک بہت بہت سوفٹ بنتا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر پر تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا ہے تقریبا دو سے تین چھٹکی اور اس کو اچھی طرح سے چھاند کے پہلے سپیچولا سے مکس کریں گے ہم تاکہ اگر میں مشین چلا ہوں تو مشین اب آپ نے یہاں پہ زیادہ استعمال نہیں کرنا یا ہاتھ سے بھی پھیٹ رہے ہیں آپ تو بھی آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کے لمس ختم ہو جائے اور میدہ جو ہے وہ بلکل غائب ہو جائے بس اتنا مکس کرنا ہے اوہر مکس ہی نہیں کرنی ہے یہاں پہ برنا کیک جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکسٹر بلکل بن کے تیار ہو گیا اگر پیچھے آپ کو آواز آرہی تو پلیز اس کو اگنور کریں فورٹین اگرسٹ آنے والی ہے تو اس وجہ سے بچے جو ہے نہیں باجہ بجاتے رہتے ہیں بہت سر میں درد ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مکسٹر بن کے تیار ہو گئے یہاں پہ میں نے بٹر پیپر پیلے سی مکسٹر کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارا اور دیکھیں مکسٹر کتنا سمودھ ہے اور یہ بہت زبردست بن کے تیار ہو گیا اگر آپ کا مکسٹر ایسا بن کے تیار ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کا کیک بہت اچھا بننے والا ہے تو اب میں اس کو اوون میں رکھنے کے لیے لے جا رہی ہوں اور نان خطائیاں بھی دکھاتے ہوں ان کو نکالنے والی ہوں بس میں اوپر والی گریل آن کر کے پانچ منٹ اس کا کلر جب آ گیا تو وہ میں نکال لوں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نان خطائیاں تقریباً بن کے تیار ہو گئی ہیں اب اس کی جگہ میں نے کیک رکھ دیا ہے ساری چیزوں کا اینڈ ریزلٹ جو آپ کو اینڈ میں ملے گا اب یہاں پہ جو ہے جب تک کیک بیک ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ بریٹ کے سلائسز جو ہیں وہ بیکنگ ٹری میں لگا لیے تو ایک چھے سلائسز آئیں ایک ٹری کے اندر یہ منی پیڈزہ ہیں بریٹ پیڈزہ بہت جلدی میں بناتی ہوں مطلب بہت سپیڈ میں بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور آپ سمجھ نہیں آنا کہ میں رات میں کیا بنا ہوں تو آپ نے یہ بنانا ہے اس کے اوپر آپ نے پیڈزہ سوس ہے تو وہ لگا دیں یا تو پھر کیچپ لگا دیں دونوں بہت اچھے لگتے ہیں آپ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جس طرح میں نے بنایا بناتے تو سب ہی ہوں گے لیکن یہ اس طرح سے جلدی بنانا میں نے آپ کو سکھایا تو اس کو ضرور ٹرائے کی گئے اس کے اوپر جو میں نے اس ٹریک کی طرح مکسٹر بنایا ہے وہ ایٹ کر دیں گے دیکھیں میں نے ویجیز اور وہ سب مکس کر کے کتنا آسان کر دیا آپ کو ایک ایک چیز کے الگ سے ٹاپنگ نہیں کرنی پڑے گی بس آپ نے یہ سارا مکسٹر بچھانے اور اس کے اوپر بہت ساری سی چیز جال لی ہیں اور یہ بن کے تیار ہو جائیں گے اور آپ اس کو فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اوون میں بھی بنا سکتے ہیں مائکرو ویو میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے دیکھیں کیک کتنا زیادہ اوپر آ گیا ہے اور اس کا کلیر بھی آ جائے گا جب میں اس کو نکال لوں گی جب تک میں اس کے اوپر چیز ایٹ کر رہی ہوں موسریلہ چیڈر میں الا کے ایٹ کرتے ہوں آپ صرف ایک بھی ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ اوپر ایٹ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ اوریگینو بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے اوریگینو کے سمیل اتنی زیادہ پسند نہیں ہے اس وجہ سے میں ایٹ نہیں کرتا ہوں ایسے میرے پاس تھا اب یہاں پہ دیکھیں چائے کا احتمام پورا تیار ہو گیا ہے بہت ساری محنت لگی ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے کہ ایک چیز بن رہی ہے دوسری کی تیاری تو آپ بہت جلدی کر سکتے ہیں ایک ساتھ میں چائے کا کپ ہے اور یہاں پہ زبردست ہمارا ٹی ٹائم بلوگ بند کے تیار ہو گیا ہے کیسے لگا کومنٹ سکشن میں ضرور بتائی گا کیک اور ناکھتائی تو بہت ہی مزدگی لگی تھی جو بھی گھر میں آ رہا تھا وہ یہ ہی کہہ رہا تھا ایسا لگنا ہے ہم بیکری میں آ گیا ہے کیونکہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی کیک بہت اچھا بنا تھا آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا اس کا سلائسز بھی کر کے دکھایا تھے میں نے لیکن وہ شاید میں شوٹ نہیں کر پائی تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ کیسے لگا کومنٹ میں ضرور بتائی گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ